دونوں کھلاڑی کورٹر فائنل جیت کر سیمی فائنل میں آئے ہیں جو بھی جیتے گا آگے سونڈ پدک کا دعویدار ہوگا کل ایک ایک فائٹ ہوگی سونڈ پدک کے لیے دونوں پھار ورگ میں 52 کلو گرام اور 60 کلو گرام میں ویترین مقابلہ چلتا ہوا دونوں کھلاڑیوں کے بیچ شاندار پردرشن لگاتار کوشی جاری ککس اور پنچس کے دوارہ پوائنٹ ارجیت کرنے کے لیے چیسٹ کیک لگانے کی کوشیس ہولڈ کیا ہے ایک تھرو لگانے کی کوشیس لیکن کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ابھی تک کا برابر کا راؤنڈ جاتا ہوا دونوں کھلاڑیوں میں برابر کی ٹکر لگ بگ ایکوال پوائنٹ دونوں کھلاڑیوں کے کھاتے میں دیکھنا ہوگا کون یہ راؤنڈ جیت پاتا ہے اور فائنل میں پرویس کرے گا دو راؤنڈ جیتنے کے بعد تھرو لگانے کے چکر میں ہریانے کی ریتو خود ہی بیٹ ہوئی اور ایک پوائنٹ دے بیٹھیں دلی کی پریڑنا کو بہت اچھا کاؤنٹر اٹیک دونوں کے بیج دوسرا راؤنڈ سری ریتو جو کی کافی اچھی کھلاڑی ہیں ہریانہ سے اور اسی طرح پریڑنا کافی اچھی پوزیسن میں ہیں دلی سے چیسٹ کیک لگائی لیکن ساتھ ہی ایک تھرو کھا بیٹھیں کوئی بات نہیں لیکن پوائنٹ دلی کے کھاتے میں زیادہ پھر سے چیسٹ کیک لگائی ایک ہولڈ کیا اسکور کو برقرار کیا اسکور کو بڑھایا بہترین کھیل بہترین ٹیکنیک موقع کی تلاس اور یہ اٹیک پھر کاؤنٹر ٹیک پنچس کامبینیشن ہولڈ گیا گرانا چاہتی ہیں لیکن ریفری کی کال کے بعد گرائیا گیا جی ہاں ایک پوائنٹ ہریانہ کو دیا گیا اس کے بعد ریفری دوارا ہبھی تک کا برابر کا مقابلہ آگے دیکھنا ہوگا کون کھلاڑی کتنے پوائنٹ ارجت کرتا ہے بہترین پرفورمانس ہریانک کی ریتو نے اچھی واپسی کی ہے اس راؤنڈ میں گرانا چاہتی ہیں تھرو لگا کر لیکن کوئی کامیابی نہیں پرینڈ نہ اگر جیت جاتی ہیں اس راؤنڈ کو ویجیت اگوشیت ہوں کی فائنل میں پرویس ہوگا ان کا دیکھنا ہوگا ہریانہ یا دلی دونوں کے بیچ کڑا مقابلہ چل رہا ہے پہلا راؤنڈ دلی کے کھاتے میں جا چکا ہے اور ابھی تک ہریانہ جیت کی اور بڑھتی ہوئی ادھر ہریانہ کی کھلاڑی بھی کوشش میں راؤنڈ لگاتار چلتا ہوا ایک پوائنٹ ہریانہ کے کھاتے میں فائٹ کو رکھا گیا سائیڈ لائن جیجز کے کچھ ڈائریکشن دے گئی سائیڈ لائن جیجز کو اور یہاں بیٹ ہوئی دلی کی پریڑنا ایک فرو خواہ بیٹھیں اریانہ کے ہاتھوں لیکن پھر سے واپس ہی آنے کی تیاری اور یہ کک لگائی بہت بھی ترین طریقے سے پوائنٹر جت کیا جیسے جیسے راؤنڈ چلتا جا رہا ہے ات سکتا بڑھتی ہوئی سکور بور پر برابری کی ٹکر نجر آتی ہوئی دونوں کے بیچ یہ بہت اچھا طریقہ ہے پوائنٹ لیا اور ہولڈ کیا سامنے والے کو موقع نہیں دینا پوائنٹ لینے کا بہترین مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے دونوں کے بیچ ہریانہ اور دلی کے بیچ فائٹ چل رہی ہے ایک ایک راؤنڈ دونوں کھلاری جیت چکے ہیں ساٹھ کلوگرام بھارورک کی یہ سیمی فائنل فائٹ ہے آج کی آخری فائٹ ہے اور اس بار بیٹ ہوئی ہیں دلی کی کھلاری بہت بڑیا کافی رومانچک مقابلہ بن چکا ہے تیسرا راؤنڈ ہے دونوں کھلاریوں کے بیچ لگاتار پوچس میں راؤنڈ کا ٹائم گھٹتا ہوا دیکھنا ہوگا کون کھلاری جیت ارج کرتا ہے اپنے خاتے میں کوشس تھرو کرنے کی لیکن کوئی کامیابی نہیں پھر سے کوشس اور یہ راؤنڈ کی سماپتی کا سمیں آ چکا ہے تھوڑ سے بیٹ ہوئی نیچے گر گئی دلی کی کھلاری تیسرا راؤنڈ ہریانہ جیت چکا ہے ہریانہ کی کھلاری ریتو نے جیت درج حاصل کیے تھرڈ راؤنڈ میں دو راؤنڈ جیت کر ویجیتہ گوشت ہوئی اور فائنل میں پرویس کیا سون پد کی دعوے دار بن چکی ہیں اور فائنل میں کیا کر پاتی ہیں دیکھ